بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وقار علی ہیں جن کا تعلق پاکستان میں چکوال سے ہے تو اس وقت میں آن لائن ہوا ہوں ایک تو یہ اعلان کرنا تھا کہ آج پاکستان کے ٹائم کے مطابق نو بچ کے تیس منٹ پر انشاءاللہ لائف بیان ہمارا نشر ہوگا اور آپ حضرات اس میں حاضر رہنے کی کوشش کریں اور اس خبر کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو چکے ہو سکے اس عمان کے سفر میں انشاءاللہ ہم آپ کو عمان کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات بھی دیں گے اور یہاں ہماری بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہیں خود یہاں عمان کے جو مفتی عاظم ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ ہمیں پتا چلا بڑی علمی شخصیتیں ہیں ان سے بھی ہماری ملاقات ہیں اور یہاں کے ایک سرکاری ٹیلی ویجن پہ میرا انٹرویو بھی ہے وہ بھی ہم نشر کرنے کی کوشش کریں گے شہر کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت پہاڑیاں ہم شہر میں ہیں بھی مسقط شہر میں اور شہر کے بیچ میں اور یہ بڑا پیارا منظر لگ رہا ہے خوبصورت پہاڑیوں کا یہ دیکھیں آپ شہر عمان کی جو کرنسی ہے دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ کوئیت کے بعد سب سے مضبوط کرنسی یہ عمان کی ہے یعنی تین سو پاکستان کا جو تین سو پچیس روپے تین سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ روپے پاکستان کے یہاں کے ایک ریال کے برابر ہیں یہاں جو چیزیں بکھتی ہیں اٹھارہ اٹھارہ ریال وہ بہت مجھے جب میں نیٹ ایکٹیویٹ کروایا انہوں نے کہا کتنے انہوں نے کہا تین ریال میں خوش ہو گیا بڑا وہ سستے مقام ہو گیا پتہ چلا وہ تین ریال تو ہزار روپے سے بھی زیادہ بن رہے ہیں بہت خوبصورت شہر ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو جو مفید معلومات ہیں وہ ہم دیتے رہیں گے یہاں تاریخی چیزیں بھی بہت ہیں ابھی تک جو میں صبح سے رات ہم یہاں پہنچے تھے تو صبح سے جو یہاں لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں ایسے پاکستانی بھی ہیں جو بیس بیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں ایسے انین بھی ہیں جو بیس بیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں یہاں کی زبان بولتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں کے مقامی ہو چکے ہیں نیشنلیٹی بھی مل چکی ہے تو ان سے ہم نے یہاں امان کے بارے میں معلومات لیں یہاں نمازیں پڑھنے کا مجھے موقع ملا بہت ہی خوبصورت مسجدیں ہوتی ہیں اور یہاں کی جو ابھی تک جو ایک سب سے پوزیٹیف پہلو یہاں سامنے آیا ہے وہ سمندر دیکھ رہے ہیں آپ سامنے سب سے پوزیٹیف پہلو یہاں پر جو آیا ہے وہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگ بہت ہی پولائٹ ہیں جیسے میں نے بھی ہنگ کانگ میں بتایا تھا کہ وہ پھٹے باز ہی نظر نہیں آتی تو یہاں بھی آپ کو پھٹے باز ہی نظر نہیں آئے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں بہت ہی نرم دل مسلمان ہیں جھگڑتے نہیں ہیں بہت محفت سے بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے لب و لہجے میں ذرا ترشی ہوتی ہے لیکن عمان کے جو عربی ہیں وہ بہت ہی با اخلاق لوگ ہیں یہ سب کی زبان پر ہے یہ اخلاقیات میں بہت آگئے ہیں تو اچھا ہوا مسلمانوں کی قوموں میں سے کوئی قوم تو ہمیں الحمدللہ ایسی ملی ہے جو اخلاقی لحاظ سے بہت اچھی قوم ہیں ہونگ کانگ کی طرح یہ بھی بہت ہی ساف سترا شہر ہے ہوا بہت پاکیزہ بہت صفائی یہاں کی ایک پوزیٹیف بات بھی ہے یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو بادشاہ ہے سلطان ملی صاحب کتنے سال سے وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں انہیں تقریباً اٹھالیس سال اٹھالیس سال اٹھالیس سال سے یہاں کے جو سلطان ہیں وہ یہاں پر حکومت کر رہے ہیں اٹھالیس سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا لیکن سب لوگ اپنے بادشاہ سے بے پڑا محبت کرتے ہیں اور بادشاہ پر ٹوٹتے ہیں لوگ یہاں پر یعنی یہاں یہاں کے سب لوگ جتنے بھی لوگوں سے میں نے معلومات نہیں ہے یہاں کے بادشاہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں کے بادشاہ سے لوگوں کو ایک روحانی عقیدت ہے یعنی روحانی عقیدت ہے لوگوں کو اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بادشاہ تبدیل ہو یا بادشاہ کی موت واقع ہو سب بادشاہ کی صندگی کے لئے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے بادشاہ نے یہاں کے سلطان نے اپنی قوم کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور معاشی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے اور مذہب کے معاملے میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر میں نے محول دیکھا جو عرب کے دیگر کنٹریز کے بلکل برخلاف یہاں پردے کا محول ہے کوئی بھی خاتون بغیر اسکاف کے وہ گھوم نہیں سکتی اممان میں یعنی law ہے بقیر یعنی جو اممانی نیشنل خاتون ہوگی وہ پردے کے بغیر اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہاں چہرہ ڈاگنے پر پابندی نہیں ہے لیکن اسکاف لینا اس کے لئے ضروری ہے تو خواتین ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں تو اسکاف کے ساتھ جو بھی کام کر رہی ہیں اسکاف کی پابندی یہاں بہت ضروری ہے اور یہاں ایک فرقہ ہے عبازیہ میں پہلے اس عبازیہ فرقے کے مطالق یہ سمجھتا تھا کہ یہ خوارج جو صاحبہ کے دور میں پیدا ہوئے اور اسی طرح بعد میں جو کچھ معتزلی وغیرہ تھے جو اہل سنت پل جماعت سے خارج ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں لیکن ہم یہاں کے پتہ چلا ایسا نہیں ہے یہ خوارج سے ان کا تعلق نہیں ہے یہاں کے فرقے سے بلکہ یہ لوگ خوارج کے مخالف ہیں اور معتزلہ کے بھی مخالف ہیں یہ لوگ البتہ یہ لوگ جو ہیں جمہور سے کچھ مسائل میں تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے اختلافات پر بہرحال قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہوتی ہے تو یہاں کے جو قدیم علماء ہیں پیچھے نمازیں پڑی ہیں میں نے بھی الحمدللہ اور بڑا مزہ آیا اور یہاں میں یعنی حیران ہوتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یعنی چند لوگوں کو دیکھ کے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ اس ملک میں جا کے اس قوم کے پورے کلچر کو نہ دیکھیں یہاں مسجدوں میں رش بہت ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ امان کے جو لوگیں ایش پرست ہیں تھائیلینڈ اور ادھر دور ایاشی کرنے جاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ تھائیلینڈ میں جو امانی ایاشی کرنے آئے گا وہ نظر آئے گا آپ کو جو عبادت کر رہا ہے یا جو دین پر چل رہا ہے وہ تو آئے گی وہ تو وہاں ایاشی کرنے جا ہی نہیں رہا وہ تو اپنے ملک میں ہوگا تو یہاں آکے ہم نے دیکھا مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جیسے متزلہ کا عقیدہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جلے گا ہمیشہ کے لئے تو اس وجہ سے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جو متزلی لوگ ہیں جو متزلہ ایک فرقہ گزرائے وہ لوگ نماز کی بہت سخت پابندی کرتے ہیں کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ جان کر نماز چھوڑنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اس کی کچھ جھلک ہمیں یہاں نظر آئی یہ لوگ متزلی تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ان کی ان سے ملتی ہیں تو یہ کہتے ہیں جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اس وجہ سے یہ لوگ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں میں نے تمام آئیمہ کرام کو دیکھا ہے کہ ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں بیشتر علماء داڑیاں پوری رکھتے ہیں جبکہ عرب کنٹریز میں آپ جائیں گے داڑیاں نظر نہیں آئیں گی ان کے جبے زمین پر گھسٹ رہے ہوں گے جو آحادیث میں شدید وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار یا ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں تو یہ بہت اس کے خلاف ہیں کہ جو بھی کبیرہ گناہ ہے جس پر بھی حدیث میں جہنم کی وعید ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے تو ان کے آئیمہ کرام اور ان کے جو دیندار طبقہ ہے ان کی ازار اور شلواریں اور جبے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں ابھی میں جہاں میں نے اثر کی نماز پڑھی ہے تو یہاں جو امام تھے جو عبازیہ ہی تھے فرقے کے انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبلو صلات رجل مصبر ازارہو کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو نماز کے دوران تخنوں سے نیچے رکھتا ہے آپ دیکھیں اس حدیث پر یہ لوگ بڑی مضبوطی سے عمل کرتے ہیں اور ایک عجیب بات ہمیں یہ بھی نظر آئی کہ یہ لوگ نماز میں تکبیر تحریمہ بھی بھی رفول ادین نہیں کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اہلِ کوفہ جو تھے جہاں چودہ سو صحابہ جا کے آباد ہوئے تھے تو اہلِ کوفہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ وہ رفول ادین کے بلکل بھی خائل نہیں ہے تو اس بیس پر وہ تکبیر تحریمہ بھی رفول ادین نہیں کرتے خیر ابھی میرا مقصد رفول ادین کا مسئلہ چھڑنا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ جمہور کے بہت سی چیزوں میں خلاف ہیں لیکن بہرحال جو عبازیہ فرقے کے متعلق میرے ذہن میں ایک تھا کہ بلکل ہی خوارج ہیں یا قرآن حدیث کے منکر ہیں ایسا نہیں ہیں یہ ان کا جو مستند ہے وہ بھی بہرحال احادیث ہی ہوتی ہیں اور نمازیں یہاں کے جو مفتی آزم ہیں ان کی بھی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہمارے ہاں جیسے انڈیا اور پاکستان میں جو ایک اختلاف ہے ایک مولوی دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں وہ تیسرے کی کھیچ رہے ہیں اور وہ سب اب تو کچھ مولوی سیٹ کے کچھ انڈینئر پروفیسر ٹائک کے لوگ کی مارکٹ میں بہت آگئے ہیں تو کوئی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے انسان ایک بیزار ہو جاتا ہے کس کی سنے یہاں ایسا محول نہیں ہے یہاں کے جو مفتی آزم ہیں لوگ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں یہاں ایک انڈیا کے ندوہ العلماء سے دارال ندوہ سے فارغ ایک بہت بڑے عالم ہے یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کی عوام کی زبان پہ ایک مقولہ عام ہے اللہ نے ہمیں دو نعمتیں خاص طور پر دی ہیں ایک نعمت کا تعلق ایک ہماری مادی زندگی سے ہے اور ایک نعمت کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے تو جس کا تعلق ہماری مادی زندگی سے ہے وہ ہے بادشاہ اللہ نے ہمیں بادشاہ ایسا دیا ہے جو ہمارے لئے سب سے بہتر بادشاہ ہے اور اللہ نے ہمیں جو یہاں کے سب سے بڑے مفتی آزم دی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے روحانی اعتبار سے بہت اچھی ہمیں گائیڈنس کرتے ہیں ہمارے اور ہمیں اللہ نے علمی لحاظ سے ایک بڑی شخصیت کو ہمارا مفتی آزم بنائے بڑا خوش ہوا کہ دیکھو عوام کے اپنے روحانی علماء سے یعنی علماء سے بسم اللہ عنہ سوری نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو اسی یہ وہ ہمارا لائیو یہ جو سلسلہ منتقے ہو گیا تھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں کی جو مفتی آزم ہیں کیا نام ہے مولی صاحب آپ نے پورا نام بتایا احمد بن حمدان الخلیلی بڑے عالم ہیں لوگ ان سے بڑی اقیدت اور محبت کرتے ہیں اور ان کا فتوہ حرف آخر سمجھا جاتا ہے ان کے فتاوہ کی ایک پوری کتاب ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہاں کے جو سلطان ہے سلطان قابوس بن سعید سلطان جو اٹھالیس سال سے حکومت کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس وقت اتنی پرانی تاریخ کسی بادشاہ کی نہیں ہے یعنی اتنی لمبی اس وقت دنیا میں کسی کی حکومت نہیں ہوگی جتنی یہاں امان کے بادشاہ کی حکومت ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں ندبت العلماء کے ایک سفارغ انڈیا ہندوستان سفارغ ایک عالم ہے جو یہاں کافی عرصے سے رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہاں کے عوام کی زبان پر ایک لفظ ہے کہ اللہ نے ہم کو دو نعمتوں سے نوازا ہے ایک ہمیں پادشاہ دیا جو ہمارا بہت خیرخواہ ہے اور دوسرے اللہ نے ہمیں روحانی اعتبار سے جو نوازا ہے روحانی نعمتی ہے وہ یہاں کی مفتی عاظم ہے تو جن کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا احمد بن حمدان الخلیل تو دیکھیں یہ کتنی مصبت بات ہے ہمارے ہاں انڈیا اور پاکستان میں جتنی مسجدیں ہیں شاید اتنے ہی مسلک ہیں اور ہر آدمی سوائے چند ایک کو چھوڑ کر دوسروں کی ٹانگیں کھیچنے میں لگا ہوا ہے اور ہر آدمی دین کے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے یعنی جیسے مجھے ہی سب کچھ پتا ہے باقی سارے جاہد ہیں اب آپ دیکھیں یہاں اتھارٹی صرف ایک کے پاس ہے جو مفتی عاظم ہیں لوگ سب ان کو فالو کرتے ہیں محبت کرتے ہیں مسلکی آزادی ہے بہت سارے مختلف مسلک کے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اب ہم نے دو نمازیں میں یہاں پڑھی ہیں میں نے زہر اور عصر تو جو امام صاحب تھے انہوں نے رفع لدین بھی نہیں کیا تقبیرِ تحریمہ بھی نہیں اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھائی اور وہ دلیل دیتے ہیں وہ بھی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو خوش لوگ ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ بان کے نماز پڑھتے ہیں امام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا رہا ہے ہم تقبیرِ تحریمے رفع لدین کرتے ہیں امام رکھو لے دیا نہیں کر رہا تو جب انسان سفر کرتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے کہ صرف ایک ہی چیز ٹھیک نہیں ہے دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں ہر ایک کا فالو کرنے کا اسٹائل اور طریقہ دوسرے سے منفرد ہے نیتیں سب کی ایک ہی ہیں نیت سب کی یہی کہ قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے نام پر فرقہ واریت پیدا نہ کریں جو بھی صحابہ اکرام میں اختلاف تھے اور جو بھی اسلاف سے نمازوں کے مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں وہ سارے طریقے برحق ہیں آپ نے رفولیدین والے مسلک کو لے کر مسلط کر دیا ان لوگوں پر جو رفولیدین نہیں کر رہے تو بھی آپ غلط کر رہے ہیں آپ نے رفولیدین نہ کرنے والے مسلک کو لے کر مسلط کر دیا ان لوگوں پر جو رفولیدین کرنے تو بھی آپ غلط ہیں تو یہ شدت جو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں اس شدت کو ختم کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کسی سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا یہ طریقہ اتحاد کا صحیح نہیں ہے کہ جو آپ کی رائے آپ اس کو مزلت کر دیں اور بولیں یہ صحیح اور دوسروں کا مزاق اڑانا شروع کر دیں تو یہاں دیکھیں ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھاتے ہیں تمام ایمہ اکرام اور وہ کہتے ہیں بھئی یہ بھی سنت سے ثابت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جاری کی اور صحاب اکرام نے کسی صحابی نے کسی سنت کو فالو کیا کسی نے کسی سنت کو فالو کیا مہران ہو رہا تھا کہ بھئی یہاں دو نمازیں اکھٹی کیوں پڑھی جاتی ہیں بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے زہر پڑھا کے فوراں امام جو ہے نا اثر بھی پڑھا دیتا ہے اور مغرب بھی فوراں بعد عشاء پڑھا دیتے ہیں بعض جگہوں پر سب جگہ نہیں عمومی طور پر تو یہی محول ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر تو یہاں عالمز نے بتایا کہ اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ سفر کی جو مدت ہے وہ دس کلومیٹر کے بعد شروع ہو جاتی ہے فقہ ہنفی میں ہے نا اٹھتر کلومیٹر تو یہ کہتے ہیں بھئی دس کلومیٹر کے بعد تو جو دس کلومیٹر چل کے آتا ہے وہ جمع بین سلاتین کرتا ہے تو ہمارے ہاں جمع بین سلاتین کا ذرا دوسرا طریقہ ہے کہ جمع سوری ہوگی حقیقی نہیں ہوگی خیری اختلاف ہیں تو آپ دنیا میں جب سفر کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے بھئی دنیا میں مختلف مسلمان ہیں اور وہ مختلف طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سب کی بیس ایک ہی ہے تو آپ امت میں اتحاد کا یہ طریقہ کہ سب کو بالکل اپنی جیسی نماز پر لائے جائے اور اسی کو سنت قرار دیا جائے اور بخاری مسلم کی رٹ لگا لگا کہ بس یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے اس سے امت متحد نہیں ہوگی اس سے امت اور زیادہ ٹوڑ جائے گی صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ظرف کو ذرا کشادہ رکھ لیا جائے اور کہا جائے بھائی جو بھی جس طریقے کو فالو کر رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے کچھ نہ کچھ اثر ہے چاہے وہ صحابہ کا ہو تابعین کا ہو یا حدیث سے ہو یا تواتر عملی سے ہو تو اس کے لیے جو ہے نا اپنے ظرف میں ذرا جگہ رکھی جائے اور اس کو بھی مسلمان سمجھا جائے اور اس کی نماز کو بھی درست قرار دیا جائے تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں مشہور ہے کہ یہ لوگ عمال میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ فرقہ عباسی یا جو ہے ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگرچہ یہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے لیکن اس کا ان لوگوں کو فائدہ یہ ہوا کہ گناہوں سے اجتناب یہ لوگ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلنا پڑے تو اور یہ بہت پولائٹ لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو میں نے عمانیوں کی صفات دیکھی ہیں اور جو یہاں لوگوں سے سنی ہیں جو تقریباً سبی یعنی سب کے ہی وردے زمان ہیں یہ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پولائٹ بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے اندر جو پڑے واضیاں ہیں اور خاص طور پر جو صفائی ستھرائی کا جو ہمارے ملک کا نظام ہے اللہ اس کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے تو پھر انشاءاللہ ہم آن لائن ہوں گے ساڑھے آٹھ بجے عمانی وقت کے مطابق میرا بیان ہے جو فیس بک پہ ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ اعلان کر دیا ہے اس کی پوست فیس بک پہ چلا دی ہے وہ آپ دیکھ لیں پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بج رہے ہوں گے پھر انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں اور کوئی ہمیں ٹیکنیکل قسم کی چیز یہاں نظر آئی عمان میں جس میں کوئی سبق ملا تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس مسجد ہم جارے عمان کی سب سے بڑی مسجد ہے اور دنیا کی بھی چند بڑی مسجدوں میں عمان کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ اور دنیا کی بھی چند بڑی مسجدوں میں سے ہے یہ مسجد آپ دیکھنے بہت خوبصورت مسجد ہے مسجدیں بڑی پیاری ہیں اور بھری بھی ہوتی ہیں نمازیں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں خالی مسجدیں نہیں ہیں لوگوں میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ رجحان ہے خواتین میں پردے یعنی جو عمانی خواتین ہیں ان کو تو عبایہ کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازتی نہیں ہے تو یہاں کے جو سلطان ہیں انہوں نے دینی محول یہاں پیدا کیا ہوا ہے اور وہ عالم دین بھی ہیں یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ عالم دین ہے انہوں نے پورا سلیبس جو علم دین کا ہے وہ مکمل کیا ہوا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی فرقہ بازیہ اپنے سوا تمام مسالک و جہنمی سمجھتا ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط فہمیہ ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فرقہ بازیہ خوارج ہیں معتذلی ہیں یہاں آکے ہمیں علماء ہی نے بتایا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا غلط ہے یہ ان کے بارے میں غلط ایمیج دنیا کے سامنے گیا ہوا ہے ان کا اصل حقیقت آپ کو بتاتا ہوں یہ فرقہ شروع کہاں سے ہوا جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خروج کیا تھا تو اس وقت امت تین حصوں میں بٹی تھی کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے جیسے کہ آئیمہ اربا جو ہے نا ان کے فالوورز جیسے حنفی مالکی شافی اور حنبلی جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کو ضروری سمجھتے تھے یہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق ہے کچھ لوگ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے مگر وہ اجتہادی غلطی تھی وہ ایسی غلطی نہیں تھی جو نفس پرستی کی بیس پر ہو اور ایک تیسرا گروپ تھا جو کہتا تھا ہم دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے چونکہ دونوں مسلمان ہیں اور ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں دیں گے صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے تابعین میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے ہم نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں ہم اپنی تلوار مسلمان کے خلاف نہیں چلا سکتے تو یہ والی جو قسم تھی نا خوارش تو وہ تھے جو حضرت علی کے خلاف نکلے تھے اور بڑے متشدی دعا کرتے تھے جمہور امت کا ساتھ نہیں دیا جمہور امت حضرت علی کی ہمایت کو ضروری سمجھتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن یہ اس چیز میں اہل سنت والجماعت کے بالکل حامی ہے کہ حضرت علی کو کہ بھی عقیدت رکھتے ہیں حضرت معاویہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں کسی صحابی کو یہ برا بلا نہیں کہتے یہ مجھے یہاں کے پتہ چلا میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے لیکن یہاں کہ یہ صحابہ کو مانتے ہیں اور حدیث کی کتابوں کو یہ حجت سمجھتے ہیں بس ان کا جو ہم سے جو بنیادی اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے وہ مخلط فنار ہے اور اس کے بارے میں کچھ نصوص بھی پیش کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ پھر ہمیشہ جہنم میں جائے گا جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور ایک دن جہنم کی آگ سے نکل آئے گا تو باقی سب اچھے کی ریپورٹ ہے ہم مسجد پہنچ چکے ہیں یہ والی مسجد میں بیان ہے کیا نہیں یہاں پہ نماز پڑھنی ہے یہاں ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے یہاں کی بہت مشہور تنین مسجد ہے کہا جاتا ہے کہ امان کی سب سے بڑی مسجد ہے تو تھوڑی سی مسجد بھی دکھا دیں پبلک جی جی ابھی آپ تھوڑا لائن پہ رہیے گا تھوڑا سا مسجد کی بھی ہم آپ کو مسجد کے درخشن بھی کروا دیں مسجد کی سب سے بڑی چیز یہ اس کا حال بہت بڑا ہے اور پورے حال میں ایک پیس کارپیٹ ہے ٹکڑے نہیں اچھا 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 اندر ہی بنوائی جیسے کارپیٹ بھی دکھا دیتے ہیں بغیر ویزا اور بغیر ٹکٹ کے اگر لوگوں کو امان دیکھنے کو مل رہے تو کیا خراب یہ اس میں لائن پہ رہیے گا جماعت کھڑی ہو چکی ہے لیکن میں بس ہم جماعت میں شامل ہونے سے پہلے پہلے جتنی مسجد کی زیارت ہم آپ کو کرا سکے ہم آپ کو کرا دیں گے کیونکہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے چلیں جی جلدی سپیڈوں سپیڈوں جماعت کھڑی ہو چکی ہے تلاوت کی آواز آ رہی ہے اچھا یہ لوگ نماز میں ایک سلام پھیرتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ایک سلام پھیرتے ہیں یہاں خواتین کے لئے بھی جگہ ہوتی ہے اچھا یہاں خواتین بھی جماعت سے نماز پڑھتی ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کے علاوہ تقریبا پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ خواتین کے لئے پورا انتظام ہوتا ہے الگ نماز کا ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ اب تھوڑا سا چینج ہو جائیں زمانے کے ساتھ اور خواتین کو مسجد میں آنے دیں میرا خیال ہے اس سے سواب ملے گا اچھا بھئی یہ مسجد کا احاطہ شروع ہو چکا ہے بڑی پیاری ٹائلیں ہیں ہم اصل میں سپیڈ میں سے چل رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے یہ ہمارے میزبان ہیں جنہوں نے مجھے اممان انوائٹ کیا ہے جلی علی تعریف کروا دیں پورا پورا جلی جلی سپیڈ میں اور یہاں کتنے سالوں سے جلی سپیڈ ہوں چودہ سال یہاں پر ہو گئے ہیں عربی فرفر بولتے ہیں کوئی یہاں کاروبار ہے آپ کا کیا ہے دیسی مرگیاں دیسی انڈے بیشتے ہیں مرگیاں دیتی ہیں بیشتے ہیں اچھا بہت پیاری مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے جلی جلی سپیڈی کتنی پیاری تلاوت ہے امام صاحب کی کاریوں کی تجوید بہت اچھی ہے یہاں امام حکومت کی پرمیشن کے بغیر نہیں بن سکتا مگر امام بڑے پرحزگار متقی ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے عام طور پر سرکاری ٹائپ کے مولانا ہوا کرتے ہیں چپل چوری نہیں ہوتی اس لئے ہم باہر اتار کے جا رہے ہیں ریپورٹ یہ یہ دیکھیں سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں کتنی لمبی صفحہ ہے آپ دیکھیں مغرب کی نماز میں حالانکہ یہ آبادی سے دور مسجد ہے میں ادھر کھڑا ہوں سیدھے ہاتھ کی طرف اکثر لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں